جبکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ دنیا میں اپنے سے جو نیچے ہے اس کو دیکھو اور دین میں جو اپنے سے اوپر ہے اس کو دیکھو لیکن دنیا کے اندر ہم اپنے سے اوپر کو دیکھتے ہیں اور دھوڑ لگا دیتے ہیں اور دین میں ہم اپنے سے نیچے کو دیکھتے ہیں فلاں بخشا گیا تو ہم بھی بخشے جائیں گے مومن کی یہ شان نہیں ہے گنا کر بیٹھتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے پہاڑ تلے آگئے مائز بن مالک اسلمی صحابیہ رسول ہے لیکن بس ایک خطہ سرزد ہو گئی حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئی ایک عجیب کیفیت ہے اور کیا کہتے ہیں تہرنی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم حضور مجھے پاک کر دیجئے تو حقیق کریم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اللہ سے توبہ کرو وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا تو وہ گئے تھوڑی دیر کے بعد پھر پلٹ آئے اور پھر کہا تہرنی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم حضور مجھے پاک کر دیجئے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو وہ قریم ہے تمہیں معاف کر دے گا گئے معافی مانگی لیکن اندر استراب اتنا تھا بے چینی اتنی تھی وہ چاہتے تھے میں دنیا پہ فارغ ہو جاؤں حضور سے حضور علیہ السلام نے پوچھا جبریل امین سے کہ مجھے جہنم کے عذابوں کا تذکرہ سناو تو جبریل نے عرض کی حضور اخف العذاب سب سے حلکہ عذاب جو جہنمی کو جہنم میں دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اس کے پاؤں میں آگ کے جوتے ہوں گے یغلی منہما دماغو ہوں اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پکنا شروع ہو جائے گا جوتے پاؤں میں ہوں گے اور یہ سب سے حلکے درجے کے عذاب کی کیفیت ہے اور جو سخت عذاب ہے ان کی کیفیت کیا ہوگی تو اس نے کہا حضور اتنا بڑا جرم مجھ سے ہو گیا ہے میں تو دنیا پہ فارغ ہونا چاہتا ہوں مجھے پاک کر دیجئے میرے اوپر حد نافذ کر دیجئے حضور نے پھر فرما جاؤ اللہ سے معافی مانگو وہ تمہیں معاف کر دے گا گئے معافی مانگی پھر پلٹ آئے جب تیسری مرتبہ پھر چوتھی مرتبہ ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فی ما ہوتا ہے بار بار پلٹ آتے ہو تم کون سا گناہ کر بیٹھے ہو کس چیز سے تمہیں پاک کروں کالا منت زنا عرض کی مجھ سے بدکاری ہو گئی ہوں بھی شادی شدہ سزا اس کی رجم ہے جانتا ہوں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا پر پاک ستھرا ہو کہ اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں مجھے پاک کر دیجئے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تُو نے بوسا لیا ہو چھیڑ چھاڑ کی ہو تُو نے دیکھا ہو عرض کی نہیں حضور مجھ سے بدکاری ہوئی ہے حضور نے فرمایا کہ یہ دماغی طور پر درست تو ہے اس کا توازن اقلی تو ٹھیک ہے صحابہ سے پوچھا انہوں نے کہا جی حضور یہ صحیح الہواس ہے پھر فرمایا کہ اس نے شراب تو نہیں پی رکھی تو ایک صاحب اٹھے مو سونگا کہا نہیں حضور ایسی بات بھی نہیں ہے اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نے اس کے قبیلے والوں سے پوچھا کہ اس کا توازن اقلی تو ٹھیک ہے انہوں نے بھی کہا صحیح الہواس ہے حضال بن نعیم تھا جس نے بھیجا کہ جا حضور کے پاس اور جا کے حضور سے اپنا ماجرہ کے ان سب نے کہا نہیں جی یہ بالکل صحیح الہواس ہے شراب بھی نہیں پی رکھی حضور نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تُو نے بوسا لیا ہو ہو سکتا ہے اس نے کہا نہیں حضور میں بقائمی ہوش و حواس یہ بتا رہا ہوں کہ مجھ سے بدکاری ہوگی ہے جب چوتھی مرتبہ اس نے اقرار کر لیا بلکہ ایک روایت میں ہے کہ جب تیسری مرتبہ وہ اقرار کر چکا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اگر تُو نے چوتھی مرتبہ کہا تو حضور تیرے اوپر حد نافذ کریں گے تو اب بھی رک جاؤ اس نے کہا میں سچے دل سے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے بدکاری ہوگئی ہے میں دنیا پہ صاف ہونا چاہتا ہوں جب چوتھی مرتبہ اس نے قرار کر لیا تو حضور نے فرمائے اس کو لے جاؤ اور سنگسار کر دو اللہ اقبر حضور نے رخ پھیرا حضور نے بار بار ڈالا جاؤ ہو سکتا ہے کہ تمہیں مغالطہ لگا ہو ہو سکتا ہے جنون ہو لیکن وہ ہر بار کہتا رہا تو آقا کریم اف میں جاؤ ان کو سنگسار کر دو ان کو سنگسار کرنے کے لئے صحابہ لے گئے حضور کھڑے ہوتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں ایک صحابی کہتے ہیں میں اس وقت موجود تھا حضور کی بغلوں سے پسینہ ٹپک رہا تھا خود تو حکم دیا ہے کہ انہیں رجم کیا جائے اور خود رو رہے ہیں وہ حضور کا عدل تھا یہ حضور کی محبت ہے مبتلائے درد ہو کوئی عزب روتی ہے آنکھ کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ خیر انہیں لے جایا گیا جب پہلا پتھر مارا تو انہوں نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو مجھے حضور کے پاس بھیجو تو انہوں نے کہا کہ حضور نے بار بار تجھے پوچھا تو آپ تجھے چھوڑیں گے نہیں تو انہوں نے انہیں پتھر مارے اور سنگسار کر دیا کسی نے حضور کو بتایا کہ حضور جب ہم پتھر مارنے لگے تھے تو اس وقت پھر اسے بھی پتا چلا کہ موت کیا ہوتی ہے تو میرے حضور علیہ السلام دکھی ہو گئے اور فرمایا حل لا ترکتو موہو کاش کہ تم نے میرے پاس اسے آنے دیا ہوتا شاید وہ اللہ سے توبہ کرتا اور اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا حضور نے خود جنازہ پڑھایا اچھا حضور علیہ السلام جا رہے تھے کہ دو صحابی آپس میں بات کر رہے تھے کہ اس شخص کے عیب کو رب نے چھپا لیا تھا اس نے آکر خود اقرار کیا اور پھر اس پہ رجم ہوا اور کتے کی موت مرا تو جب یہ بات کہی تو حضور کے چہرے پہ جلال آ گیا لیکن حضور خاموش رہے تھوڑی دیر آگے چلے تو ایک مرا ہوا گدہ پڑا تھا حضور نے فرمایا وہ دو لوگ جہاں ان کو بلا کے لاؤ بلا کے لائے گیا فرمایا یہ پڑی ہوئی چیز ہے اس سے کچھ کھا لو تو انہوں نے کہا کہ حضور اس سے ہم کھائیں فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے فرمایا تم اس کی غیبت کرتے پھر رہے ہو وہ جنت کی نہروں میں ہوتے لے رہا ہے بلکہ ایک روایت میں میرے اور آپ کے آقوں والا نے فرمایا کہ اگر میرے مائز کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے پوری امت کے اندر تو ساری امت کی بخشش و مغفرت ہو جائے اس نے اپنے آپ کو خود پیش کیا گناہ کے بعد بندہ مومن کی یہ کیفیت ہوتی ہے گناہ کرنے کے بعد ڈٹائی نہ کرتا پھرے کوئی خامخواہ کی حجتیں نہ تراشتا پھرے در توبہ کھلا ہوا ہے مالک کی دہلیس پہ آ جائے سو بار بھی جرم کرے گا وہ سو بار معاف کرے گا ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا رب اس سے نہیں معافی مانگیں گے تو کس کی دہلیس پہ جائیں گے تو آئیے اس کے حضور آج کی رات معافی مانگیں گناہوں سے معافی مانگنے والا ایسا ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں ہے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں ہے اور جو اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دے اللہ اکبر ترمزی میں روایت ہے اور بھی کتبِ حدیث میں موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بیان فرماتے ہیں کہا حضور نے یہ قصہ اگر سات بار سے زیادہ نہ سنایا ہوتا تو میں تمہیں کبھی بیان نہ کرتا اور ایک روایت میں ابن حبان نے بیان کیا ہے کہ حضور نے بیس سے زائد مرتبہ یہ قصہ سنایا ہے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اس کا نام کفل تھا اور بہت بڑا بدکار تھا ہر رات بزمت عیش سجدی اور وہ دادے عیش دیتا ہر روز کوئی نئی خاتون اس کے گھر کی زینت بنتی ایک دن ایک خاتون کو ساٹھ دینار دے کے وہ اپنے گھر لے آیا جب بدی پہ آمادہ ہو گیا تو اس خاتون کا وجود کانپنے لگا اس کا بدن تھر تھرانے لگا کفل نے کہا کہ کیا ماجرہ ہے اس نے کہا کفل ضرورت مجھے تری دہلیس پہ لے آئی ہے میں کوئی بدکار خاتون نہیں ہوں لیکن ضرورت مجھے تری چوکرہ